اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو ایس ایس سٹیچنگ سٹوڈیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی خوبصورت سا اور سٹالیش نیک ڈیزائن سکھانے جاری ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دوانا مت بھولیے گا تو وقت جائے کے بغیر آج کی اس کلاس کا آگاس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی کرتی کو اپنے سائز کے حساب سے کٹ لینا ہے یہ کرتی کا فرنٹ پارٹ ہے اس کو میں نے دھوڑا کر کے پچھا لیا ہے یہ آپ پہ ڈیپن کرتا ہے کہ آپ کا جو وی کٹ ہے آپ نے اپنے رائٹ سائٹ پر رکھنا ہے یا لیفٹ سائٹ پر میں یہاں یہ رائٹ سائٹ پر رکھوں گی اور میں یہاں فور انچز پر نشان لگا لوں گی اس کے بعد ہم گلے کی گہرائی کا نشان لگائیں گے جو سارے سات انچ پر امومن ہوتا ہے لیکن ہم اس میں ہاف انچ بھرائیں گے تو میں یہاں ایٹ انچز پر نشان لگا لوں گی اب ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملاتے ہوئے ایک لائن ڈرو کر لیں اب اس کے بعد کرتا پٹی کے لیے نشان لگاؤں گی جو کہ فورٹین انچز پر ہوگا اب ہم صرف اوپر والے حصے کو کٹ کریں گے ہم نے نیچے والے حصے کو کٹ نہیں کرنا یہ اوپر والے حصے کو کٹ کر رہی ہوں اور جو فورٹین انچز پر نشان لگایا تھا وہاں تک سٹریٹ کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کٹنے کے بعد کچھ اس طرح سے ریڈی ہوا ہے اب یہاں پر میں نے کنٹراسٹ کا ایک فیبرک لیا ہے اس کی چورائی سوا تین انچ ہے اور اس کے پیچھے میں نے مکرم چپکا لیا ہے اب اس کو ڈبل فول کریں اور ہاف ہاف انچ اندر کی طرف فول کر لیں یہ ہمارے پاس ایک انچ کی چورائی کی پٹی تیار ہو جائے گی اور لمبائی میں آپ اس کو نو سے دس انچ تک لے لیں اب جو یہ پٹی ہم نے ریڈی کی ہے یہ ہم شرٹ کے فرنٹ سائٹ پہ اس طرح سے رکھتے ہوئے اس کو پین اپ کر لیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو اچھے سے پین اپ کر لیا ہے اب ہم جو ہماری کرتی کا فیبرک ہے اسی فیبرک کا ایک پیس لیں گے جس کی چورائی تین انچ ہے ہم اس کو بھی اسی طرح فول کریں گے پہلے ڈبل فول کریں اس کے بعد ہاف ہاف انچ اندر کی طرف فول کر لیں تو یہ ہماری ایک انچ کی پٹی ریڈی ہو جائے گی اچھا یہاں جو ہم اس کی لمبائی لیں گے وہ بارہ سے پندرہ انچ تک آپ لے سکتے ہیں اس کی بیک پر بھی میں نے پیسٹنگ پیپر یعنی مکرم چپکا لیا ہے اب ہم کنٹراسٹ کلر کی ایک پٹی لیں گے اس کی لیندھ بھی آرموسٹ اتنی ہی ہے بارہ سے پندرہ انچ اور یہ پونے دو انچ چوری پٹی ہے اس کے بیچھے بھی میں نے پیسٹنگ پیپر چپکا لیا ہے اور ایک سائٹ سے میں نے اس طرح اس کو سلائے لگا کر اس کو پلٹا لیں نوک اچھے سے باہر نکال لیں اور پریس کر لیں اب اس کی ایک سائٹ پر جتنی آپ نے یہ پٹی شو کرنی ہے اتنا آپ نشان لگائے یہاں پر میں ایک سے دو ستر تک نشان لگاؤں گی اور اس پر ایک سیدھی لائن ڈرو کر لوں گی اب یہ دیکھیں اوپن سائٹ کی طرف میں نے یہ تھوڑی سی یو ایچ یو لگا لی ہے اور یہ جو ہم نے ایک کرتا پٹی ریڈی کی تھی یہ اس کے اوپر اس طرح سے پیسٹ کر لیں یہ کرتا پٹی کی نچلی سائٹ ہے یہ ہاف انچ اندر کی طرف فولڈ ہوگی ہاف سے ون فورتھ انچ تک اندر کی طرف فولڈ کروں گی اور اس پر بھی گلو لگا کر اس کو اس طرح چپکا لوں گی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کرتا پٹی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم شرٹ کی فرنٹ سائٹ اس طرح سے بچھا لیں گے اب سلائی کرنے سے پہلے میں یہاں پر کرتا پٹی یو ایچ یو کی مدد سے چپکا لوں گی آپ چاہیں تو پین اپ بھی کر لیں اب ہم سب سے پہلے سائٹ پٹی کو سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد کرتا پٹی کی سلائی لگائیں گے تو یہاں تک تو یہ ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے جو ایک سائٹ ریڈی کی ہے اس کی ہم تیار سائٹ دیکھیں گے جو ہمارے پاس سارے چار انچ اس کا سائز آ رہا ہے اب دوسری سائٹ پر بھی ہم اس کی سارے چار انچ پر نشان لگا لیں گے اب سارے چار انچ پر نشان لگانے کے بعد ہم دیکھیں گے باقی ہمارے پاس کتنا کپڑا بچا ہے یہ ہمارے پاس آلماسٹ پونے چار انچ تک بچتا ہے اب ہم نچلی سائٹ پر بھی پونے چار انچ پر نشان لگا لیں گے اب ان دونوں نشانوں کو سیدھا کر لیں اب یہ دیکھیں یہاں پر اس سائٹ پر آپ کو جتنا گیپ چھوڑنا ہے آپ اتنا نشان لگائیں یہاں پر میں پونے دو انچ پر ایک نشان لگاؤں گی اب جو ہم نے سائٹ پر پٹی لگائی تھی ہم اس کا سینٹر کر لیں گے یہاں پر بکرم کا ہم ایک پیس لے لیں گے اس کو ڈبل کر لیں اب سب سے پہلے ہم اوپر ایک سیدھی لائن ڈرو کر لیں گے اب ہم شرٹ کی یہ والی سائٹ کو میر کریں گے یہ ہمارے پاس پونے چار انچ ہے اب جو ہم نے بکرم فولڈ کیا ہے اس کی بان سائٹ سے پونے چار انچ پر ہم نشان لگائیں گے اور اسی طرح نیچے بھی اس طرح پونے چار انچ پر نشان لگائیں گے اور ان دونوں نشانوں کو ہم سیدھی لائن ڈرو کر لیں گے لائن ڈرو کرنے کے بعد ہم اس کو اوپن کر لیں گے اب ہم شرٹ پر اس حصے کو میر کریں گے جو ہم نے سائٹ پٹی پر ہاف انچ پر نشان لگایا تھا وہاں سے ہم دوسری سائٹ تک میر کریں گے یہ ہمارے پاس سوات چھ انچ تک بن رہا ہے اب یہ دیکھیں اس لائن سے ہم سوات چھ انچ پر ایک نشان ڈرو کر لیں گے نیچ لی سائٹ پر بھی اسی طرح سے کریں گے اور ان دونوں نشانوں کو آپس میں ملاتے ہوئے سیدھی لائن ڈرو کر لیں گے اب سائٹ پٹی پر جو ہم نے ہاف انچ کا نشان لگایا تھا یہاں پر اس کی ڈپت دیکھیں گے یہ ہمارے پاس سارے چار انچ آ رہی ہے اب ہم اپنے بکرم پر بھی سارے چار انچ پر نشان لگا لیں گے اب یہ نشان لگانے کے بعد ہم پونہ انچ اندر کی طرف نشان لگائیں گے اب یہاں پر جو ہمارا سینٹر تھا یہاں سے ہم تین انچ پر نشان لگائیں گے اب جو ہم نے اندر کی طرف نشان لگایا ہے اس نشان کو اس سے ملاتے ہوئے ہم گلے کی ایک شیپ ریڈی کر لیں گے اب ہم باہر کی طرف 3 4 انچ پر اس طرح سیم نشان لگاتے جائیں گے اور سیم اس طرح کی ایک شیپ رو کر لیں گے اب اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں اب ہم اپنی شرٹ پر اس کو اس طرح سے رکھتے ہوئے اس کے میڈل میں اس طرح سے نشان لگا لیں گے یہ ہمارے پاس شرٹ پر اس کی شیپ رو ہو گئی ہے گلے کی اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ جو ہم نے گلہ کاٹا تھا ہم اس کو سیم کرتی کے فیبرک پر اس طرح سے پیسٹ کر لیں گے اچھا یہ چپکانے کے بعد میں یہاں پر باریک لیس کا بھی استعمال کر رہی ہوں اس لئے میں نے اس کی بیک سائٹ پر اس طرح اس کو سیم ڈرو کر لیا ہے اب یہاں پر میں نے کنٹراسٹ کی لیس لی ہے اس کی سیدھی سائٹ اندر کی طرف رکھتے ہوئے میں اس کی سلائی لگا لوں گے یہ دیکھیں میں نے اس کی سلائی لگا لی ہے اب میں اس کو اس طرح سے فول کروں گی اور جہاں پر ہم نے لے سلائی کی ہے اسی سلائی کے اوپر ہم ایک اور سلائی لگا لیں گے اس کے بعد اندر کی سائٹ سے ہم اس طرح ہاف ہاف انچ چھوڑتے ہوئے اس طرح ایکسٹرا فیبرک کٹ کر لیں گے اور باہر کی سائٹ سے ہم پونہ پونہ انچ چھوڑتے ہوئے اس طرح کٹ کریں گے اب اس کو پلٹا لیں اور اچھے سے آئرن کر لیں یہ دیکھیں جو ہم نے پونہ پونہ انچ باہر کی طرف فیبرک چھوڑا تھا اس کو بھی اندر اس طرح میں نے فول کر لیا ہے اور اچھے سے آئرنگ سے بٹھا لیا ہے یہ ہمارا گلہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپنی شرٹ کے ساتھ چپکائیں گے شرٹ پر ہم اس طرح ہاف ہاف انچ اندر کی طرف نشان لگائیں گے اور اس طرح سے گلہ اس کے اوپر رکھتے ہوئے ہم اس کی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر اس طرح اس کی سلائی لگانی ہے ہم نے یہ سائیڈ والے کو اس کے ساتھ سٹچ نہیں کرنا یہ دیکھیں ہمارے پاس دونوں سائیڈیں ایکوالی ریڈی ہوئی ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا سٹائلیش گلہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے یہاں پر کنٹراس کے بٹن لیا ہے یہ میں اس طرح سے چپکا لوں گے تو یہ ہمارے کرتی کے گلے کی فائنل لوک ریڈی ہو چکی ہے امید ہے آپ کو یہ ڈیزائن بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن دوبا دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کرتی کے دامن اور بازووں کا ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ